یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہ ہے دربار آقا کا یہاں سے سب کو ملتا ہے یہ ہے دربار آقا کا 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 یہ ہے دربار آقا ہے جو یادا مل کو پھیلایا نہیں کرتے وہ نادا ہے جو یادا مل کو پھیلایا نہیں کرتے وہ نادا ہے جو یادا مل کو پھیلایا نہیں کرتے زبا پہ شکوائے رل جو علم لایا نہیں کرتے زبا پہ شکوائے رل جو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لے وا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لے وا غم سے گھبرایا نہیں کرتے میرے آقا مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں میرے آقا مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بل پانی کہ تر رہتے ہیں مر جایا نہیں کرتے جو بل پانی کے تر رہتے ہیں مر جایا نہیں کرتے جو بل پانی کے تر رہتے ہیں مر جایا نہیں کرتے ہرے ہو نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ دربارے رسالت ہے یہاں اپنوں سا کیا کہنا یہ دربارے رسالت ہے یہ دربارے رسالت ہے یہ دربارے رسالت ہے نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے جو آپ کے دابلے رہمات سے وابستا ہو اے حامد کسی کے سامنے وہ غات پہلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ غات پہلایا نہیں کرتے ارادہ جل کا تیبہ ہو نظر جل کی ہو گمبد پر تلا تم خیز موجوں سے وہ غبرایا نہیں کرتے تلا تم خیز ندامت ساتھ لے کر آتیو تم تیبہ میں جاؤ سنا ہے سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زلدنگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے لا لے لے فاطمہ آپ ناچلی سنائیں گے دو جہنے ایک چیزے یہ دروارِ رسالت ہے یہاں سے سب کو ملتا ہے وہ نادا ہیں جو یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اور کیا خود کہا یہ ہے دروار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی بھی جایا نہیں کرتے اور دکانوں کے جو آپ کے دامن رحمت سے جڑ جائے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے خاتم تائی بہت بڑا سخی اس کے محل کے سو دروازے تھے اور اس کے محل کے اگر سو کا سو دروازوں پہ ایک دن میں ایک سائل آئے نا وہ برابر بھی قطع کیا کرتا تھا برابر بھی قطع کیا کرتا تھا برابر بھی قطع کرتا تھا ایک مرتبہ اس کے اس کی اولاد میں کوئی تھا اس نے حضور علیہ السلام کی آل کے شہزادے کو کہا آل کے شہزادے کو کہا کہ ہمارا جو بڑا ہے نا ہاتم تائی جو ہمارا وہاں پہ ہاتم تائی اس کی یہ شان تھی اس کا یہ ایک مقام تھا کہ جو اس کے دروازے تھے سو دروازے تھے اس کے وہ سو دروازوں سے بھی قطع کرتا تھا سائل کو اگر ایک سائل بھی ایک دن میں آ جائے تو ہاتھ دروازے سے بھیگ دیتا تھا اس جیسا سخی اور کوئی نہیں حضور کی آل کے شہزادوں نے کہا اس کو بلا مبالغہ وہ سخی ہوگا لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا ہمارے آقا علیہ السلام جیسا سخی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہا وہ کیسے کہا کہ اس کے سو دروازوں پہ سائل آتا تھا اگر ایک سو ایک دروازے ہوتے تو اس پہ بھی آتا یعنی ننان میں دروازوں سے بھیگ لینے کے بعد بھی سائل کی ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی اس کی ضرورت باقی نہیں اس کو یہ وہ سخی ہوگا لیکن اگر کوئی بے مثال سخی سننا چاہتے ہو تو ہمارے آقا علیہ السلام کی شان دروازے سے اگر کوئی سائل زندگی میں ایک بار بھیگ مانگ لے اس کو دوبارہ کبھی کسی دروازے سے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی دوبارہ کسی دروازے سے اس کو بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف حضور علیہ السلام کے منگتوں کے اگر فیرز دیکھو نا اگر ابوبقر آئیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں عمر آئیں تو فاروق آزم بن جاتے ہیں عثمان آئیں تو قامل حیاء والایمان بن جاتے ہیں علی ہوں تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا بن جاتے ہیں اگر ویسے ہی دیکھ لو کبھی بغداد میں دیکھو شیخ عبدالقادر ہوں تو وہ غوث آزم بن جاتے ہیں اگر لاہور میں جاؤ تو داتا صاحب کو دیکھو علی حجویری ہوں تو داتا علی حجویری بن جاتے ہیں اگر کوئی غریب میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ جائے تو وہ غریب نہیں رہتا جو اجمیر میں جا کے دیکھ لو وہ غریب نواز بن جاتا ہے حضرت خاج عبدالقریم احمد اللہ علیہ کے دروازے کو دیکھ لو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کے دربار میں کوئی منگتا جائے حضور علیہ السلام اسے سلطان بنا دیتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے میں نے ایک عرصہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا وہ کہتے ہیں کہ میری نگاہیں جائے نا ہر وقت حضور علیہ السلام کے معاملات پہ رہتی حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کی بارگاہ میں نہیں جس نے جو مانا حضور نے عطا فرمایا عورت مردہ بچہ لائی حضور نے زندہ کر دیا کوئی گنگہ بچہ لائی حضور اس کو بولنا شروع کر رہا دیتے ہیں ایک عورت اندہ بچہ لائی حضور نے دکھانا شروع کر دیا یہ ایک حدیث ہے حضور علیہ السلام نے دکھانا شروع کر دیا جابر کے دونوں بچے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہو گئے حضور علیہ السلام نے دونوں کو زندہ کرڑایا حضرت ابو ریرہ قوت حافظہ مانگتے حضور یوں فرماتے یوں فرماتے تین مرتبہ فرماتے سمیٹ لو حافظہ ایسا کہ سب سے بڑے زیادہ گنا حدیث مروی ہیں تو ان سے مروی ہیں جس نے جو مانگا حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا صحابہ پانی مانگتے حضور آتھ اٹھاتے پانی کے چشمیں انگلیوں سے نکل آتے جو جس نے مانگا حضور نے عطا فرمایا اور جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا ایک اشارہ کرتے چاند توڑ دیتے کیونکہ تا چاند توڑ کے دکھا دو پتھروں پہ توجہ ڈالتے پتھر کلمہ پڑھ لیتے ٹہنی کو آتھ لگاتے ٹہنی چراغ بن جاتی جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے لیکن جابر کہتے ہیں حضرت جابر عزیز علیہ السلام ایک چیز ایسی ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھا وہ کیا ہے کہا ایک لفظیں نہیں ہے جو میں نے حضور کے زبان کہاتے نہیں دیکھا یہ بخاری میں موجود ہے واقعی حضور کے دربار میں سب نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اسی لیے تو عالی حضرت نے کہا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے عالی حضرت کا یہ ایک شہر ترنم میں پڑھتے ہیں ایسی عنوان پر حضرت اپنی بات کو اختتام کرتے ہیں ملت سے تو الحمدللہ اسی موضوع پر اگر میں صرف عالی حضرت نے جو حوالے دیئے ہیں اختلار مصطفیٰ پر آپ یقین سنتے رہتے ہوں گے ہمارے بیانہ سے وہ بیان کرنا شروع کرو اور عالی حضرت کے اس پہ اشار تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں لیکن ایک شہر عالی حضرت کا پڑھ کے اسی پہ اختتام کرتے ہیں کیا عالی حضرت نے میرے آقا علیہ السلام کی جو آتائیں ہیں ان کا ذکر کیا کہا کہ میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں ہاں دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں خادر ہے یقینا ہم ہم سب کو اپنی دعاوں میں یادر کیے گا عدنان صاحب آپ کو فرمایں گے میں آج آپ کو انسسپ نہیں کروں گا کیونکہ آج عدنان صاحب اتنی سیڑھیاں چڑھ کے ماشاءاللہ اوپر آنے میں خوابنا ہوئے محس پر آپ موبائل محس پر آپ چکوی آدھا کرتا اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص خادر فرما ہے محس پر اپنا چکوی آدھا کرتا